تو اس کو بھی یہی دعویٰ ہے کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہے جس طرح کچھ لوگ اپنے نام کے ساتھ شیخ الحدیث وقت تفسیر لکھ دیتے ہیں جس طرح آلو بخارے کا آلو سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا شیخ الحدیث تو لکھتے لیکن حدیث سے تعلق نہیں ہوتا اس نے بھی کہا کہ میں نے اس کو بھی دعویٰ ہے تھا میں نے پورا قرآن پڑھ لیا تو کہا کہ اچھا تو کہا کہ چل میں تجھے آج قرآن سے امام حسین کا تذکرہ نکال کے دکھاتا ہوں تو قرآن وہ جہر میں ساتھ لے کر آیا تھا اور آداب جانتا تھا کیونکہ حالب بھی تھا تو ساری ریسرچ تھی اس نے کہا کہ مجھے یہ تو معلوم ہے کہ آداب قرآن یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے بھی لاعوضو اللہ عمد شیطان الرجیم پڑھنا پڑھتا ہے تو اس نے یہ پڑھنا پھر اس نے کیونکہ آج بللہ عمد شیطان الرجیم یہ آداب قرآن ہے یہ قرآن کی آیت نہیں ہے پھر اس نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس نے جب کہانا کہ میں قرآن پاک کو کہاں سے میں تذکرہ دکھا لوں تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کہا کہ جہاں سے تیرا دل کرے وہاں سے تو قرآن پڑھ یہ فقیر تجھے ذکر حسین دکھا رہے گا تو پیر صاحب نے روک دیا کہا کہ روک جا تیرا جواب مل گیا کہا کہ جب اتنی ریسرچ کری ہے تو علم العداد جانتا ہے علم العداد حروف العداد جن کو کہتے ہیں کہ ہر لفظ کے عداد ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں تو کہا کہ چل بتا جس کو میں بھی لکھ کر آیا ہوں اب چاہے تو میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں چاہے تو گوبائل میں کیلکو لیٹر نکال لو میں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر حسین دکھانے لگا ہوں پیر صاحب نے کہا کہ چلو کہاں کے بتا امام حسن کے علم العداد میں علم العوجد میں کتنے حروف بندتے ہیں اس نے کہا دوستو ابلاد برشد نے فرما دیا یہ ہے میں دیکھ کر پڑھ رہا ہوں تو دوالی صدا رہا یہی تو ہے کہ اللہ والوں کے پاس علمینہ دنی ہوتا ہے ہم تو لکھ کر لائیں کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں لیکن سمجھانا تھا غلط ہی ہو جاتی تو کوئی میرا گلہ پکڑ لیتا کیلکو لیٹر میں ٹوٹل ہی نے غلط ہو جاتا لیکن سمجھانا تھا